بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری یقینی ہے اور اس بات کا عمران خان کو بھی بخوبی اندازہ ہے لیکن کوئی ڈر پریشانی خوف یا اس طرح کا کوئی بھی تاثرات نہ عمران خان کے چیرے پر کسی نے دیکھے عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آساب کی جنگ ہے اس جنگ میں عمران خان کو کم از کم ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں عمران خان نے رات گئے قوم سے ہنگامی خطاب کیا عمران خان نے کچھ چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کیسز منطقی انجام تک عمران خان کے خلاف پہنچائے جا رہے ہیں اور جس سپیڈ سے پہنچائے جا رہے ہیں یہ چیزیں کہاں پہ جا کر ختم ہوگی اور یہ سٹیپس کس اینڈنگ پوائنٹ کی طرف لیڈ کر رہے ہیں اس کا عمران خان کو ہم سب سے زیادہ بہتر اندازہ ہے عمران خان نے یہ بات قوم کے سامنے بھی رکھی کہ میرا آلریڈی میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس کے بعد جب یہ مجھے اریسٹ کریں گے جو کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد مزید کریک ڈاؤن ہوگا ایک پورا پلین بنا ہوا ہے اور اس پلین کا خان صاحب کو بھی اندازہ ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان کا موقف ہی کسی کے سامنے نہیں آئے گا اور عمران خان کے کیسز میں ایک ون سائیڈڈ قسم کا معاملہ ہو جائے گا تو خان صاحب نے کل اپنے کیسز اور اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا یہ خطاب ذرا منفرد تھا کیونکہ ٹیکنیکل پوائنٹ پر بات ہوئی پھر اس میں مریم نواز اور باقیوں کا کچھا چٹھا بھی کھول دیا خان صاحب نے مطلب خان صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ جو چیزیں یہ میرے پر ڈال رہے ہیں اصل میں اس ہمام میں یہ سارے خود ننگے ہیں عمران خان اس معاملے میں بھی سرخ رو ٹھہرتے ہیں دوسری جانب شاہد خاکان عباسی نے نون لیک پر کہہ ڈھایا ہے کھولی بغابت بھی پیدا ہو رہی ہے جبکہ نواز شریف جدہ سے لندن جا رہے ہیں لیکن زرداری صاحب چونکہ کراچی سے خصوصی تیارے پر دبائی گئے ہیں تو نواز شریف اور مریم نواز بھی جدہ سے واپس دبائی پہنچے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جبکہ نگران سیٹ اپ کے لیے ایک سیاسی قسم کے نظام کی بات بھی ہو رہی ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انتظار حسین پنجوتھا خان صاحب کے بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ ٹرائل میں فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا جس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیرہ کے دوران ہم نے بہت سے اترازات اٹھائے جو ہمارا حق تھا جو جج نے مسترد کر دیے اب ان مسترد اترازات کے خلاف عام طور پر اوپر کی عدالتوں میں کیس کیا جاتا ہے اہم ترین اترازات میں سے ایک یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق یہ کیس دائر نہیں کیا اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے کمیشن کا ریکارڈ طلب کیا کہ دکھائیں کہ کون سا ریکارڈ ہے جہاں یہ کیس بقیدہ قانون کی اجازت اور طریقہ کار اپنا کر کیا گیا لیکن ہماری استعداہ کو مسترد کیا گیا اور ہمیں مصدقہ نکول تک رسائی دینے نہ دینے کے لیے جج صاحب شاید فائل اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں کہ کہیں ہم ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلے ہی نہ کر دیں مطلب یہ معاملہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے آپ خان صاحب کے لائرز اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کو ذرا ان کی بات کو اگر سمجھیں دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت ایک عجیب سا ملک کے اندر محول بنا ہوا ہے اور عوام کی سادگی کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے ان سیاستدانوں کی شوبدہ بازی ان سیاستدانوں کی منافقت ان سیاستدانوں کی دو نمریاں ان سیاستدانوں کی لفاظی ان سیاستدانوں کے الفاظ کا ہیر پھیر یہ سب دیکھ کے اب یہ قوم ہر چیز سمجھ چکی ہے آپ کو بھی اس وقت سمجھ آ رہی ہوگی کہ اصل میں معاملات چلا کون رہا ہے تو یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے کوئی بولے نہ بولے اب عوام کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ چہرے بدل بدل کر ملتے ہیں مجھ سے لوگ کتنا برا سلوک ہے میری سادگی کے ساتھ تو مولانا فضل الرمان کو عوام کا درد یاد آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور دیگر اداروں کو حکومت میں آئیم ایف کے پاس گروی رکھا گیا مطلب آپ نے گیا کیا آپ نے انہیں بچا لیا آپ نے جو سرنڈر ایگریمنٹ لکھا اس پر بات کریں ایک معاملے میں میں نون لیگ کے شانہ بشانہ کڑا ہوں اور نون لیگ مجھے اپنے ساتھ اپنا مقدمہ لڑتے ہوئے پائے گی جب جب یہ پاکستان کا جو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اس کا سارا ملبہ اکیلی نون لیگ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے خود اقتدار کے اندر مزے لے کے مولانا کے سابزادے کس وزارت میں ہیں کتنی عام وزارت ہے وہ تو سوال ہوگا بلاول بھٹو اٹرنشپ کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اکیلا نون لیگ پر ملبہ نہیں گرنے دیں گے میں عوام کو یاد کرواتا رہوں گا کہ یہ ٹولا عوام کو پاگل بنا رہا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام نگران سیٹ اپ میں یوں لگ رہا ہے کہ طاقتور حلقوں کی نئی چلنے والی طاقتور حلقے ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ چاہتے ہیں جبکہ اس وقت حکمران اتحاد کو یہ لگ رہا ہے کہ گیم چل رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آئی پی پی بنائی گئی اس کا مطلب ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنائی گئی جے یو آئی کو اس سے دھچکا لگا پھر باب پارٹی کے بہت سارے لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر موجزانہ طور پر شمولیت اختیار کی تھی وہ ریورس ہو رہا ہے سب کچھ باجوا کے دور میں بلاول پر ساری بیٹس لگائی جا رہی تھی اب وہ پروسیس بھی ریورس ہو رہا ہے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ایک نگران سیاسی سیٹ اپ لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ڈائریکٹلی سیاسی جماعتیں اپنا اپنا حصہ مانگ رہی ہے مطلب پہلی دفعہ نگران سیٹ اپ سیاسی سیٹ اپ ہوگا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ بے شک سیاسی لے آئیں اب غیر سیاسی موسن نکوی بھی تو لا کر دیکھ لیا کہ پی کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح کا غیر سیاسی سیٹ اپ ہے آئین قانون کوئی اس چیز نام کی چیز نہیں ہے اصول، ذابطہ، ٹرادیشنز، ٹرنڈز، ڈیموکریٹک نارمز، ہیومن رائٹس ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کیا گیا ہے بہت ڈیبیٹیبل یہ چیزیں ہو چکی ہیں انفورچنیٹ ہے یہ ہونا نہیں چاہیے پھر ایک شیر پھر اب شیر ایک واری فیر بلکل بھی نہیں آرہا پاکستان اور شیر ایک واری فیر واپس لندن جانو تیارے لیکن اب جدہ سے پہلے یہ دبائی آئیں گے کیونکہ زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں جبکہ نواز شریف بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ وہاں پہنچے ہیں بلاول بھٹو کل دوپیر کو پہنچ گئے تھے ان رانماؤں کے درمیان نگران سیٹ اپ کے حوالے سے یہ ملاقات ہے باقی ایک مذاکراتی کمیٹی لولی پاپ دینے کے لیے باقی اتحادی جماعتوں کے لیے بنی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کے لیے دبائی میں ان کی بیٹھک کا امکان ہے اس میں میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہوگی کہ مولانا کو بھی دبائی بلوالیں بیچاروں کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا شرکت کر کے سکون دلی پا لیں دوسری جانب شاید خرکان عباسی نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے سرپرائز کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتا لیکن نواز شریف میرے لیڈر ہے انہوں نے کہا کہ مریم کو قیادت سوپی گئی اگر کبھی بھی ڈیریکٹلی پارٹی کی تو میں سیاست سے کنارہ کشی کر لوں گا ٹیکسز لگا کر حکومت صرف کرزے اتارنے کے لیے وقت گزار رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم سب کی بیوکوفیاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں اگر مزید تباہی سے بچنا ہے تو نیب کو بند کرنا پڑے گا نیب ڈکٹیٹر نے بنایا جو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا آج نیب خان کے خلاف ظاہر ہے استعمال ہو رہا ہے تو اب نیب تو انہیں برا نہیں لگنا چاہیے ویسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نیب انہیں برا لگ رہا ہے اب عمران خان نے ناظرین اکرام کل قوم سے ایک انتہائی خطاب اہم خطاب کیا میں اس کے مندرجات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران خان نے کہا کہ ابھی عظم خان کا بیان سامنے بھی نہیں آیا نہ وکیلوں کے پاس آیا نہ تحقیقات شروع ہوئیں لیکن رانہ سناولہ اور ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کرنا ہے ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے قوم اب سب کچھ سمجھ رہی ہے قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہے عمران خان نے القادر یونیورسٹی کیس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ایک ایک فیکٹ اور فگر رکھے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے حقیقت پر مبنی گفتگو کی اور تمام چیزیں سامنے رکھی عمران خان نے کہا کہ آج توشہ خانہ کا ایک کیس تین جگہوں پر چلنا ہے ایک ایسی پی میں ایک ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے اور ایک نیب کے پاس ہے اس کیس کے حقائق تو میں نے بتا دیئے لیکن یہ تین جگہ پر کیس کیوں چلنا ہے کیونکہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے سیاست سے باہر کرنا ہے آؤٹ کرنا ہے توشہ خانہ کا قانون ہے کہ آپ توفے میں ملنے والی گاڑی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے چھوٹے آئیٹمز رکھ سکتے ہیں یہاں نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ میں ملنے والی گاڑیاں بھی اپنے پاس رکھی عمران خان نے نواز شریف اور زرداری کی توشہ خانہ سے بازابطہ چوری کی تفصیلات سامنے رکھی عمران خان نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں سابق نیب چیئرمین کو کہ جس نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنے سے معذرت کی پھر انہوں نے کہا کہ آج میں موجودہ چیئرمین کا ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا اس کیس میں ریفرنس ختم کیا جو مکمل ثابت شدہ کیس تھا نواز شریف کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے بھی بتایا کہ مریم نواز کو باہر سے ایک بی ایم ڈبلیو ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں ڈیکلیئر ہی نہیں ہے قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحفہ ملے تو آپ نے اسے توشہ خانہ میں ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے مطلب باہر سے ملی ڈائریکٹ چیز رکھ لی ڈیکلیئر کرنے کی بھی زہمت نہیں کی اور یہ لوگ بات کسے کرتے ہیں عمران خان کو جس نے سارے قوانین ہر چیز رولز اور ریگولیشن فالو کیے نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی عمران خان نے کہا کہ آج پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو نااہل کیا جائے جیل میں ڈالا جائے پی ٹی آئی کو ختم کر دیں یعنی کہ ظلم بھی ہم پر اور کیس بھی ہم پر سائفر کے نتیجے میں میری حکومت جاتی ہے لیکن مجھ پر ہی کیس کر دیا گیا پھر نو مئی کو سپریم کورٹ کہتی ہے مجھے غیر قانونی پکڑا گیا لیکن مجھ پر تیس کیسز ہو گئے ہمارے سولہ لوگوں کو شہید کیا گیا کئیوں کو گولیاں ماری گئیں اور انہی پر کیس کر دیا ہمارے ایک کارکن کے قتل کا مقدمہ میاں محمود الرشید اور عجاز چودری پر بھی کر دیا گیا خان صاحب نے یہ بات کہی کہ قومیں چلتی ہیں اخلاقیات پر قومیں چلتی ہیں امر بالمعروف پر قومیں چلتی ہیں جب ایک مقبول حکومت ہو اور عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو پھر کوئی کسی پر کاٹا نہیں لگا سکتا سوائے پاکستان کی عوام کے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کاٹا لگانے کی یہ پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا اگر میں جیل گیا تو آپ سب نے جدو جہد جاری رکھنی ہے میں نے پہلے ہی اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ مجھے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے تو یہ عمران خان کی تقریر کے اہم نقاط تھے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا